نمازکار مارکیٹ سمباد میں آپ کا سواگت ہے ان خوبصورت مکانوں کو دیکھتے ہوئے چلے گا کیونکہ ہم آپ کو اس اسطحان کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جہاں آج سے قریب سات دسک پہلے کچھ نہیں ہوا کرتا تھا سمتل زمین تھی اوپڑ کھاور زمین تھی اور وہ علاقہ ہے یہ جہانسی کا جو آج بہت بکست علاقہ کہا جاتا ہے بڑے بڑے خوبصورت مکانوں سے گھرہ یا علاقہ ایک ایسے علاقے کے روپ میں پہنچانا جاتا ہے جس کا نام جہانسی ہی نہیں پورے بندل خرن میں بھی بہت فیما سے کیونکہ یہ علاقہ ہے جہانسی کے بڑا گاؤں گیٹ باہر کا نارنباگ کے پاس کا ڈڈیا پورا کا علاقہ جہاں جہاں سے یہ راستہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے اندر کی طرف ہم آپ کو لے کر چلیں گے سامنے آپ کو نارنباگ کا مکھ دوار بھی دکھائی دے گا لیکن آپ ہولے ہولے اس ویڈیو کو دیکھئے گا کیونکہ یہ جو علاقہ جیسا کہ ہم نے بتایا پچھلے چھ سات دسکوں میں جس تیجی سے بکست ہو کر آج پوری طرح سے ایک بڑے علاقے گروپ میں سامنے آ گیا ہے اور یہاں پر مکانوں کی جتنی خوبصورتی دکھائی دے گی لیکن سوال یہی ہوگا کہ یہاں پر رہنے والوں کے لیے مسکلیں بھی اتنے کم نہیں ہیں ہم ان کی مسکلیں بھی آپ کو یہاں دکھائیں گے اور یہاں پر بنے یہ خوبصورت مکان بھی دیکھئے گا ٹھیک سامنے آپ کو اسی راستے پر جو کی نارنباگ کی طرف جاتا ہے نارنباگ وہ باگے جانسی کا جہاں پر سب سے بہترین فل، فول، ساگ، سبجی کا سنگم ہے اور اس کی علاوہ یہاں اب نیا سامنے یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو مک دوار ہے یہی نارنباگ کا گیٹھے اور جس علاقے میں ابھی آپ کھڑے ہیں یہ نارنباگ ڈڈیا پورا کا علاقہ لگتا ہے یہ اندرونی حصے ہیں ہاں اس کے علاوہ ہم آپ کو ان کی کلیوں بھی لے کر چلتے ہیں جن کی حالت دیکھیں گے آپ تو آپ کہیں گے یہ علاقہ اتنا بقصد ہو گیا لیکن سبجہوں کا بہت آباہ ہو ہے یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ بہت مصیبتوں کے بیچ یہاں رہتے ہیں صفائی کو لے کر یہ دیکھئے آپ کسی بھی گلی میں جائیں گے تو امونن آپ کو نالیوں کی اوسرات کی ایسی ہی استطیق نظر آئے گی مکان بن رہے ہیں نئے نئے نرمال ہو رہے ہیں علاقہ بہت پکست ہو چکا ہے جس علاقے میں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا اوبر خوابر زمین تھی کوئی یہاں آتا نہیں تھا آج اس علاقے میں پوری کالونی بن چکی ہے لیکن اس کالونی کے ہر حصے کا عالم یہی ہے یہاں لوگ اسی بات کو لے کر سکایت اور آروپ لگاتے ہیں کہ کوئی صفائی ببستہ نہیں ہے نالیاں تو کبھی صاف نہیں ہوتی ہیں کئی حصے کی نالیاں تو آپ کو ڈھونڈنے پڑتی ہیں لوگ یہاں کے رہنے والے خود اپنے ہاتھوں سے نالیوں کی صفائی کرتے ہیں لیکن علاقہ کتنا بدل گیا ہے یہی دکھانے کے لیے ہم آپ کو یہاں لائے ہیں کیونکہ یہاں آپ جہانسی کے بارے میں جانتے ہیں اور جہانسی آپ نے دیکھا ہے تو اب آپ اس حصے کو دیکھئے گا اور اگر آپ جہانسی کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ جہانسی کے ناران باگ کا علاقہ ہے جسے ڈلیا پورا ناران باگ کہتے ہیں تو آپ کو ہم نے جہانسی کا یہ بکست علاقہ دکھایا آپ کو کیسا لگا ان کی سمسیاں کیسی لگی ہمیں جرور بتائیے اور دیکھتے رہیے مارکٹ سمباد کی رپورٹ